موسیقی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ عقیدے کی بات چہاں پہ بھی آئی رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی جب بھی تلوار اٹھیں نظام کے خاتے اٹھیں اور ہم کس جنگ میں جا رہے ہیں جب تک عقائد کی بات تھی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کسی پہ حافظ نہیں اٹھانے دی آپ نے کسی پہ تلوار نہیں اٹھانے دی تلوار کب اٹھی جب عقائد سے نکر کے نظام کی بات آئی اور آج ہمارا مذہبی تب کا کس بات پہ لائے رہا ہے نظام کے اوپر یا عقائد کے اوپر یہ دیکھنے کی بات ہے مجھے باپ کیجئے گا شاید کسی کو میری بات سے تکلیف ہو مگر دور حاضر کی یہ ستم ذریفی اور یہ اندوہناکی مجھے اس بغاوت پہ مجبور کرتی ہے کہ اس بات کو کیا جائے جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا کلم کا مسئلہ ہے نبی نور ہے یا بشر ہے یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا کلم کا مسئلہ ہے مزار پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا کلم کا مسئلہ ہے فاتحہ پڑھنی چاہیے یہ بندوق کا مسئلہ ہے یا کلم کا مسئلہ ہے ہم کونسی طرح ہی لڑھ رہے ہیں آج ہمارے مذہبی طبقے کو آج ہمارے مذہبی سکالرز کو نفرت کو اور نفاق کو فروغ نہیں دینا آج ہمیں اتحاد کو فروغ دینا ہے خدا کا قرآن یہ کہتا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُمْ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو جب خدا نے یہ کہہ دیا اے محبوب آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا جب دین مکمل ہوا کیا اس وقت شیعہ تھے کیا اس وقت بریلی تھے کیا اس وقت جو بندی تھے کیا اس وقت اہلِ حدیث تھے کیا اس وقت غیر مکلد تھے کیا اس وقت فعابی تھے اگر تب تھے تو آج اس کا جواز بنتا ہے اگر تب نہیں تھے تو آج اس کا جواز کہاں سے لاؤکے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ ہماری وہ کمزوریاں اور یہ ہماری وہ نادانیاں ہیں جن پہ ہم نے کبھی سوچا نہیں اور ہم آج تک کسی چیز پہ غور کر رہے ہیں ہم آج تک کسی چیز کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی کس طرح کافر کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی وہ کس طرح منافق کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو جلدی سے جلدی وہ کس طرح دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں آپس میں آپس میں رہیم ہو جاؤ ہو حلقے یاران تو برے شم کی طرح نرد رحمہ اور بیم آپس میں رہیم ہو جاؤ آپس میں رحمت ہو آپس میں حقوقت ہو اور اس تقزیم کا نقصان اس تفریق کا نقصان اس پرکبندی کا نقصان وہ براہ راست حمد خدرہ کو ہو رہا ہے وہ براہ راست وہ ناموس رسول کو ہو رہا ہے وہ براہ راست وہ عبرو مصطفیٰ کو ہو رہا ہے اس پرکبندی کا نقصان اور جو یہاں پہ ہم یہ نرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جانبی قربان ہے اگر حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا عہد رکھتے ہو تو میں تمہیں خدا کا باستہ دیکھے کہتا ہوں کہ اس مقصیموں کو دیکھتا ہوں افغانستان کے مسلمانوں کے ہولوکاست میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے عراق کے مسلمانوں کے ہولوکاست میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ہولوکاست میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے کوسوہ کے اور بوسنیا کے مسلمانوں کے قتل میں مسلمانوں کی حمایتیں شاملتیں یا رسول اللہ یہ آدم کی سندھیل مگری میں چلے گئے یا رسول اللہ ہمیں آپ کی عصد کا خیال نہیں رہا ہمیں آپ کی ناموز کا خیال نہیں رہا یہ لوگ جو آپ کا نام لے کے ممبروں پر کھلے ہوتے ہیں اور ممبر پر کھلے ہو کے آپ کے نام کچھاسا دے کے ہمیں آپ کے مدد سے ہمیں وہ تفریق کے عمل میں لے جاتے ہیں ہمیں وہ تقسیم کے عمل میں لے جاتے ہیں جا رسول اللہ ہمارے حال پر مہتانی چلے گا یہ شناح میری اساس نہ شیعت ہے نہ پریل بیجت ہے نہ دیوپندیشت ہے نہ وہاں بیجت ہے میری شناح اسلام ہے اور میری شناح لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہی بات کہید والنے کہ بطانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا نئی رانی رہے باقی نتورانی نا خوانی انشاءاللہ تعالی یہ پوری امت مسلمہ یہ بریلویت کے زندوں کو یہ جبندیشت کے زندوں کو یہ وہابیشت اور شیخیت کے زندوں کو یہ ایک طرف پھینکے یہ پسے پشت پھینکے پوری ملت اسلامیہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اور جیشن میرے بھائی اور قصر کو مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ میں بہت سے حضرات آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ توقع نہیں رکھتے ہوں گے کہ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھنے والا ایک صوفی گرانے سے تعلق رکھنے والا وہ اس قطر تلخ باتیں یہاں پہ کرے گا وہ اس قطر کڑوی باتیں یہاں پہ کرے گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ ضرور ہوں گی یہ تش ضرور ہوں گی یہ کڑوی ضرور ہوں گی مگر یہ آج وقت کی ضرورت ہے نگل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شب بھیری آج بھی وہی تاریخ دورائی جا رہی ہے ایک طبقہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے ایک طبقہ اپنی روزی کی جنگ لڑتے ہوئے اس امت کو مسلسل تقسیم اور تفریق کر رہا ہے ہمیشہ صوفیاء اکرام نے اس ملت کی ڈبتی ناو کو بچایا ہے اور آج بھی سلطان النعرفین کے آستانے سے یہ جماعت کے پیغام دے کے نکلی ہے کہ بطانِ رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گن ہو جائے چلہ